بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و السلام محمد و آلے محمد پر السلام علیکم دوستو میں ہوں مہدی عسن آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ویڈیوز ما شاہ اللہ آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں اربین ووک کے بارے میں جو نجب سے شروع ہوتا ہے اور کربلا مولا علی کے روزے پر شروع ہو کے مولا حسین علیہ السلام کے روزے پر ختم ہوتا ہے اپنے دل اپنی آنکھوں میں لے چلے ہاتھ سینے پہ پاؤں میں آب لے اپنے دل اپنی آنکھوں میں لے چلے پہ پاؤں میں آب لے کربلا کی زمیں تڑپنے لگی عاشقوں کے قدم چھونے کو بڑھی پھروں سے کہا کر دیا تم نے اپنا وعدہ وفا نجب ٹو کربلا مولا علی کے روزے سے مولا حسین علیہ السلام کے روزے تک کا فاصلہ ہے سیونٹی فائیو کلومیٹر لوگ اپنے اپنے حساب سے شروع کرتے ہیں کوئی تین دن چار دن پہلے ایک ہفتے پہلے اپنے اپنے حساب سے شروع کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ وق کیوں ہے مقصد یہ ہے کہ یہ وق کون کر سکتا ہے دوستو اربین وق میں مولا حسین علیہ السلام کی قربانی جو کربلا میں دی تھی ان کی یاد میں ان کو پورسہ دینے کے لیے لوگ کرتے ہیں جو مولا حسین علیہ السلام کی شہید کے بعد جو بیویاں نے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے دمسک کا جو شفر تیہ کیا تھا ان کو پورسہ دینے کے لیے لوگ اربین وق کرتے ہیں اربین وق میں جب ایک بندہ جب مولا علیہ السلام کے روجے پہ سلامی دے کے شروع کرتے ہیں ایک بیمار بندہ ہوتا ہے نا وہ جب شروع کرتا ہے نا تو جب وہ سلامی دیتا ہے نا اس سے پہلے پہلے اس کو لگتا ہے اس کو من میں ایسا رہتا ہے کہ میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا لیکن جب وہ شروع کرتا ہے سلامی دے کے جب جو چلنا شروع کرتا ہے نا یہ اللہ کا ایک موزیزہ ہے کہ وہ بندے میرا جوش آ جاتا ہے وہ بندہ چاہتا ہے کہ نہیں میں کر پاؤں گا کیونکہ میرے مولا حسین علیہ السلام کا گھم جو دل میں رہتا ہے بڑے بچے جوان عورتے مرد ہر ایک یہ سفر کا سفر کو کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی سفر کرتا ہے نا تو اس کو یہ 75 کلومیٹر ہے نا کچھ بھی نہیں لگتا ہے دوستو یہ دیکھئے یہ سبیل ہے سبیل پہ نیاز دے رہے ہیں یہ جو جو نیاز دے رہے ہیں ان کا جوش دیکھئے ان کا جذبہ دیکھئے کتنا پیار سے کتنا احترام کے ساتھ یہ دیکھئے کیسا کیسا میرے مولا کے نام پہ چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں نا آربین وارک میں نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بڑا ہے ہر ایک جوان ہے اتنی خدمت کرتے ہیں لوگ اتنی خدمت کرتے ہیں یہ دیکھئے کروڑوں کے حساب سے لوگ سفر تائے کرتے ہیں سلام ہے ایسے پیروں پہ جو آربین وارک کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو مساج کرنے کے لئے آپ کو اگر تھکان لگ رہی ہے ما شاہ اللہ کیا چیئے آپ کو اور اتنی فیسیلیٹی حسین کے نام یہ دیکھئے یہ انکل اپنے پیروں پہ نہیں چل سکتے ہیں پھر بھی وہ چل رہے ہیں ان کو ایسا ہے ابھی یہ من میں سوچتے ہیں میں ہی جوان ہوں میں ہی چل سکتا ہوں میرے مولا کا ما شاہ اللہ اے میرے مولا حسین آپ نے اپنی اپنی محبت پر لوگوں کو کیا سے کیا بنا دیا یا اللہ اس کو ایسا ہے جو بندہ نورمل روٹنگ لائف میں دو ایک یا دو کلومیٹر چلنے میں تھک جاتا تھا وہی بندہ سیونٹی فائیو کلومیٹر کا سفر بڑی آسانی سے تیہ کر لیتا ہے یہی ہے میرے مولا حسین کا موجیزہ اللہ نے میرے مولا حسین کو ایک انوکی شان بکشی ہے دوستو ازاد آران حسین مولا کی یاد میں آپ کو جو سیونٹی فائیو کلومیٹر ہے نا ہر کلومیٹر second?" ہر کلومیٹر میں آپ کو Evolution موقف ملے گا موقف مطلب موقف ملے گا موقف ملے گا ہر آدھی آدھے کلومیٹر کے موقف ملے گا آپ کو کھانے کے لیے پینے کے لیے پھر آپ کو آرام کرنے کے لیے سونے کے لئے یہاں تک بھی لوگ آپ چلتے ہو تو آپ تھک جاتے ہو آپ کے پیر دھوکتے ہیں تو وہ جو پیر دھوکتے ہیں وہ پیر دبانے کے لئے بھی آپ کو لوگ مل جاتے ہیں مساج کرنے کے لئے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں میرے محولا کا گھم ہی لوگوں کے دل میں وہ وہاں پہ جب شروع کرتے ہیں نجب سے کربلا نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ کوئی گریب ہوتا ہے بس ہوتا ہے تو صرف حسین کا ازادار ہوتا ہے میرے محولا نے جب بہتر سپاہیوں کے ساتھ اپنی جان کی قربانی دی تھی میرے محولا جب آج جنت میں سے دیکھتے ہوں گے تو دیکھتے رہیں گے میرے کیا چاہنے والے ہیں آپ کو جب آپ چلتے ہیں تو موقف کے باہر آپ کو ویٹ کرتے ہیں لوگ کی کب آئیں گے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لکے جاتے ہیں آئیے ہمارے سبیل میں سے کچھ کھائیے کچھ پیئے حرام کریے تاکہ ان کو سواب ملیں جو سبیل پہ جن کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے ان کو وقت کا نصیب نہیں ہوتا تو وہ جانے والے زبوار حسین کے زبوار کے پیر چمتے ہیں بولتے ہیں آپ کا پیر ہے جو کربلا تک جائے گا میرے محولہ کے روزے تک جائے گا یہ ہے میرے محولہ کا معزیزہ بس دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک حسین کے چاہنے والے کو کربلا نصیب ہو لائف میں ہم فیجن خرچہ بہت کرتے ہیں روز تو تھوڑا پیسہ بچا کے ایک بار کربلا جرور جانا اللہ نے روزی دیئے تو حج کرنا حج کے بعد آپ کے پاس پیسے ہے تو ایک بار میرے محولہ حسین کے روزے پہ ضرور جانا جب اربین ووک شروع ہوا تھا تب ہی سو لوگ دو سو لوگ ایسے کر کے لوگ جاتے تھے آہستہ آہستہ کافلہ بنتا گیا کاروہ جھوڑتا گیا جیسے ایسے لوگوں لوگوں میں میرے محولہ حسین علیہ السلام کی محبت جابنے لگی لوگوں نے سفر شروع کیا سو ہجار دس ہجار پچاس ہجار ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ محولہ آباز محولہ آباز کے بیچ میں جو جگہ ہے کتنی آجوب 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 کی جگہ اتنی چھوٹی لگے گی لیکن یہ جو کوئی بھی جاتا ہے تو میرے محولہ کا موجزہ ہے کہ وہاں پہ ہر کوئی سما جاتا ہے ہر کوئی کھل کے آزاری کر سکتا ہے کھل کے ماتمداری کر سکتا ہے ادھر اتنا اتنی جگہ ہے اتنے لوگ ہونے کے باوجود بھی اتنی جگہ ہے میرے مولا دوستو دو تین دن میں میرے مولا کا چہلوم ہے میرے مولا کو فرصہ دینا جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد ان کی ماں کو فرصہ دینا میرے مولا نے بہت سہا تھا کربلا میں ان کے جانے کے بعد بی بیوں نے جناب زینب نے پورے کافلے کو سنبھالا تھا جناب سکینہ بابا بابا کرتے کرتے ہرے شام کے زندان میں شہید ہو گئی آئے ہوں کربلا آئے ہوں کربلا قید میں زندان کی بھائیا نبھاکر آئی ہوں شام میں فرشِ ازا تیرا بچھاکر آئی ہوں تیروں سے زخمی بدن تیرا ہوا تھا چور چور دیکھ پتھر میں سر بازار کھا کر آئی ہوں اور یہ جو محرم ہے نا دوستو صرف چالیس دن کا نہیں ہے حسین علیہ السلام کا مقصد تھا نماز قائم کرنا ایک دوسرے کی مدد کرنا تو یہ چالیس دن تک کا نہیں ہے یہ سفر ہے زندگی بھر کا سفر ہے یہ نماز قائم کرنا ہے ہمیں نماز کر کے نماز ہی سے ہی اللہ سے ہی ہمیں دعا ماننا ہے ہر چیز کے لیے اور وسیلہ دینا ہے واسطہ دینا ہے محمد والے محمد کا میرے مولا حسین میرے مولا علی اور مولا حسین علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں شہید ہوئے تھے دوستو نماز قائم کرو نماز نہ چھوڑو نماز کے لیے کوئی دوسرا بہانہ نہیں بناو کہ یہ کر رہا تھا وہ کر نماز قائم کرو ایک نماز ہی ایسے ہے جو قائم کریں گے تو اللہ آپ کے دل میں آپ کے دل میں وہ جذبہ پیدا کرتا ہے دین کی طرف آگے بڑھنے کا حسینیت کی طرف آگے بڑھنے کا حسینیت کا نام ماتم کرنا تو ہے ہی حسینیت کا نام ایک دوسرے کی مدد کرے گریب مومن کی مدد کرے جو جرورت مند ہے ان کی مدد کر یہی ہے یہ اربین کا جو ووک ہے بیزیٹلی اربین کا ووک وہ ہی ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی گریب ہے جس کو جرورت ہے ہر کوئی اپنے حساب سے کوئی ایک روپیا اپنے حساب سے لگاتا ہے کوئی ہجار روپیا کوئی ایک لاکھ کوئی کروڑ اپنے اپنی حسیت کے حساب سے لوگ وہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں وہاں پہ لوگ کھرچ کرتے ہیں میرے مولا کے نام پہ کیونکہ ان کو امید ہے یہ کھرچ کریں گے یہ یہاں پہ کھرچ کر کے آنکھے بات کے لیے اپنے پونجی جمع کرتے ہیں آنکھے بات میں جو دین میں کیا ہوگا وہی کام آئے گا دوستو دو دین میں میرے مولا کا چہلوں آنے والا ہے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے نا میرے مولا کے چہلوں کی جو ویڈیو دیکھیں گے نا آر بین ووک کی تو آپ کو چیز لگے گی یہ کیا ہے مطلب آپ کو ایسا لگے گا کہ جو میرا دشمن تھا وہ میرا دشمنی میرا کوئی دشمنی نہیں ہے ایسا لگے گا کہ میری پوری زندگی یہی ختم کر دوں میں جو بندہ ایک کلومیٹر نارمل نارمل لائف میں روٹنگ لائف میں نہیں چل پاتا ہے وہ بندہ سیونٹی فائی کلومیٹر چلنے کے بعد وجود بھی سوچتا ہے من میں کہ یہ سفر اتنا جلدی ختم ہو گیا حسین کی محبت میں چلتے جائے چلتے جائے چلتے جائے دوستو یہی ہے ہر بین ووک بس یہی دعا کرتا ہو کہ یا اللہ ہر ایک حسین کے چاہنے والے کو کربلا نصیب ہو مکہ مدینہ ایران ایران جتنے بھی زیارتیں ہیں سب نصیب ہو اور ہر ایک کے دل میں حسین کی محبت مولا علی کی محبت چودہ معصوم کی محبت پاچ پنجیتن کی محبت اور نماج پڑھنے کی محبت نماج پڑھنے کا جوش نماج پڑھنے کی وہ جو جلائے نماج پڑھنا نماج پڑھ سکے جیسے ہی اجان سنے بندہ بھاگے کہ نہیں سب سے پہلے مجھے نماج پڑھنا ہے بس اللہ اس کی یہ خواہش پوری کرے ہر ایک کے دل میں اپنے دین کی طرف اپنے دین کی طرف وہ روچی پیدا کرے کہ لوگ دین کی طرف آگے بڑھے اور ایک دوسرے کی مدد کرے ززاک اللہ اللہ حافظ فی امان اللہ